اسلام علیکم میرا نام ہے جواد خان ویلکم بیک ٹو کارسن چینل یہ ہے تویٹا لانگ کروزر پرادو آرکی آر نینٹی نینٹی ون موڈر ون پیزر 3.5 ویٹر مینگون ٹرانس میشن 3 ڈور شارٹ ویل بیس کسٹم آکشن کلیر اس سے پہلے جتنے بھی میں نے 3 ڈور لانگ کروزر دکھائی ہے وہ ساری سیونٹی سیریز ہوا کرتی تھی یعنی جاپان ایمپورٹ تھی اور یہ آرکی آر ہے منس آر رائٹ ہینڈ رائف آرکی آر گاڑیاں موسلی آرمی کی پاس ہوا کرتی تھی سٹیل ابھی بھی ان کے پاس ہی اویلیبل ہے ان میں سے کچھ گاڑیاں ہیں جو کہ آرمی آکشن کر لیتی ہیں آرکی آر آتی ہے سافٹ آپ اور ہارٹ آپ اور اس میں موسلی گاڑیاں 3 ڈور شارٹ ویل بیس ہی ہیں پھر اس میں مینور اور آٹو کا بھی آپشن ہے پھر آٹو اس میں بہت زیادہ کم آتی ہے زیادہ گاڑیاں جو ہے مینور ٹرانسمیشن میں ہیں اب اگر آپ جاپان سے کس نے ایمپورٹ کرائی ہے تو وہ موسلی آٹومیٹک ٹرانسمیشن میں ملے گی یہ ایک پراپر آف روڈنگ گاڑیاں ہیں اس کو سیونٹی سیریز بھی کہا جاتا ہے جو جاپان سے ایمپورٹ ہوا کرتی ہے یا ہو گئی ہے یا کسٹم آکشن کلیر ہو گئی ہے اور یہ سیونٹی سیریز 1984 میں ہی لانچ ہو گئی تھی یہ پراپر آف روڈنگ گاڑیاں ہیں جیسے کہ لینڈ روور کے پاس ایڈیفینڈر ہے آف روڈنگ کے لیے ٹویٹا کے پاس سیونٹی سیریز ہے آف روڈنگ کے لیے یہ گاڑیاں آج بھی اپنی ویلیو رکھتی ہے اس کی جو ویلیو لگائیں گے یہ اسی وقت ہی سیل ہو جاتی ہے کیونکہ جو بہت سے لوگ ہیں جو ان گاڑیوں کو پسند کرتے ہیں اسپیشلی ہمارے کے پی کے سائٹ پر یہ بہت زیادہ فیمس بھی ہے یہ گاڑی فورسیل بھی ہے اور لسٹن ہے نیو اعتحاد کار سینٹر رنگ روڈ پر شاور ڈیمانڈ کی بات کی جائے تو نیو اعتحاد کار سینٹر کے جتنے بھی ڈیٹیلز ہیں اور ڈیمانڈ وہ نیچے ڈسکرپشن میں منشن ہوگی اگر آپ لوگ میرے چینل کار سنٹ کی اوپر نہیں ہے تو اس کو ضرور سبسکرائب کر دیں ساتھی بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں تاکہ کوئی بھی ریویز آپ لوگوں سے مس نہ ہو سکے یہ ہے ٹویٹر لینڈ پروزر پرارڈو آرکی آر پری فیس لیف کا فرنٹ لوک لوک وائٹس یہ بہت زیادہ اگریسیف قسم کی بھی لوک پروائیڈ کرتی ہیں آپ اس کو فیس لیف بھی کروا سکتے ہیں ساری چیزیں بول ٹون ہوتی ہیں اس کے فرنٹ بارنٹ کے اوپر یہاں پہ ایک ڈیفرنس آئی ڈیزائر بھی پروائیڈ کیا گیا ہے اس کے سائر پروفائل پہ بھی کافی سٹرانگ کرٹر لینڈز بھی مل جاتی ہیں فرنٹ گریل کی بات کی جائے تو یہ آلموس بلک کلر کی ہے اس کے سنٹر میں ٹویٹا کا لوگو مل جاتا ہے اس کے ہیڈ لائٹس کی بات کی جائے خیل اس میں آفٹر مارکٹ LED ہیڈ لائٹس ایڈ کیے گئے ہیں جو کہ مارکٹ سے ایزیلی مل جاتی ہے لیفٹ سائٹ پہ اس کے انڈیکیٹر اور پارکنگ لائٹ مل جاتی ہے اس کا فرنٹ پورشن آلموس بلاک کلر میں ہے اگر بات کی جائے اس کے فرنٹ بمپر کی تو یہ بھی آلموس بلاک کلر کے آتے ہیں پھر اس کے سنٹر میں نمبر بیٹ کا ایریا دیا گیا ہے اگر بات کی جائے اس کے فرنٹ لک کی تو اس کے جو ہیڈ لائٹس ہے اور اس کے جو انڈیکیٹر سے یہ بہت زیادہ اگریسیف قسم کی بھی لک پروائیڈ کرتی ہے اگر آپ ٹوینٹی ٹوینٹی فور موڈل کو فرنٹ سے دیکھیں گے تو وہ بھی تقریباً اس جیسے ہی ملتی جرتی لک پروائیڈ کرتی ہے خیر بات کی جائے پھر آپ اس کو فیس لیفٹ بھی کروا سکتے ہیں نہیں تو اس کے جو فرنٹ لک ہے یہی بہت زیادہ اگریسیف قسم کی لک پروائیڈ کرتی ہے سائر پروفائل کی بات کی جائے تو یہ ایک تری ڈور شارٹ ویل بیس ویڈین ہے اس میں فائیو ڈور لانگ ویل بیس ویڈینٹ بھی اویلیبل ہیں خیر بات کی جائے اس ویڈینٹ کے تو اس ویڈینٹ پر مل جاتے ہیں پری انسٹال سکسٹین انچ علاوی ویلز ٹائرز کی بات کی جائے تو یہ برینڈ نیو کنڈیشن میں ہے ایک چیز میں دیکھانا چاہتا ہوں اس کے فرنٹ سائٹ پر بھی لیف سپرنگز کا یوز کی ہے جو کہ ٹویٹا نے نینٹین نینٹی فائیو موڈلز کے بعد اس کو ختم کر دیا تھا فنڈرز کی بات کی جائے تو اور فنڈرز مل جاتے ہیں جس کے اوپر ٹویٹا لانگ پریزر کی بیجنگ بھی دی گئی ہیں اور اس کے سائٹ پروفائل پر کافی سٹرانگ کڈر کلائنز بھی مل جاتی ہے سائٹ سٹیپ ہے جو کہ الیمنیم فینشن کے ساتھ ہے بڑک کلر میں ہے مٹ فلپس ہے سائٹ میررز کی بات کی جائے اس کے جتنے بھی ڈور ہینڈلز ہیں یہ پی اور میٹل کیپ بننے ہوئے ہیں اور اس کے جو ارےڈ ڈور کلاس ہے یہ بھی اوپن ہو جاتی ہے مینولی اور یہ فل اوپن ہو جاتی ہے پھر یہ آف روڈنگ ہے تو یہ ریل ویل ڈرائیو ہوتی ہے اور یہ فور بائی فور بھی ہیں یہ کافی رکیٹ گاریاں ہیں یہ کافی زیادہ پاور فل بھی ہے تو اس طرح کی گاریاں مارکٹ میں بہت زیادہ کم ملتی ہیں کنڈیشن وائز بھی اگر دیکھا جائے تو یہ نیٹ انکلین ہے بیک لک کی بات کی جائے تو آر کی آر اور سیونٹی سیریز کی جتنے بھی پیجن سے وہ بیک لک سے آرمونس سیم ہی لک پروائیڈ کرتی ہے صرف بیجز کا فرق مل جاتے ہیں کیونکہ پھر یہ گارڈین فور بائی فور ہے تو اس کے بیک سائٹ پہ ایکسرس پیڈ ٹائر بھی مل جاتے ہیں پھر اس کے جو ڈور ہینڈلز ہیں یہ بھی کروم فینشنگ کے ساتھ آتے ہیں ٹیل گیٹ کی بات کی جائے تو یہ ٹو پارس میں اوپن ہو جاتا ہے لیفت والا لیفت سائٹ کی طرف رائٹ سائٹ والا رائٹ سائٹ کی طرف یہاں پہ ایک انڈلز سپ پروائیڈ کیا ہے اور اس کے جو ٹیل گیٹ ہے یہ بھی کافی ہیوی ہے اس میں اپنی ابھی تک ایک ساؤنڈ بھی پروڈیوس ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کے بیک سائٹ پہ یہاں پہ ٹوئیٹا فور ویل درائیو کی بیجنگ دی ہے نمبر پلیٹ کا ایریا مل جاتا ہے اور صرف یہاں پہ ڈیزل کی بیجنگ پروائیڈ کی گئی ہے ٹیل لائٹس کی بات کی جائے تو ٹیل لائٹس ورٹیکل فرم میں ہیں ان میں ہیلوجن بلپ کا یوز کیا ہے یہ سمپل سے ہیں پھر اس کے بعد بات کی جائے اس کے ریر بمپر کی دو بمپر بھی اس کا پیور الیمینیوم کے ساتھ آتا ہے اور اس کے جو ایگزاست ہے وہ لیفت سائٹ کی طرف مل جاتا ہے اور اگر اس کے ڈیزائن کی بات کی جائے تو سیونٹی سیریز اور آرکی آر بیک لوگ سے سیم ہی لوگ پروائیڈ کرتی ہے انٹیریر کی بات کی جائے تو یہ ڈول ٹون کلر میں ہے اس میں سارے بیسک سے فیچرز بھی مل جاتے ہیں سیم ہی انٹیریر ڈیزائن ہمیں ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور مورلز میں بھی مل جاتا ہے یہ ٹویٹا کا ایک سگنیچر ڈیزائن بھی ہے سیڈنگ گویل کی بات کی جائے تو یہ ہے ٹویٹا کا تری سپوک سیڈنگ گویل جس کے اوپر لینگ ویزر کی بیجنگ بھی دی ہے اور یہ سائز میں بھی کافی ہیوج ہے سیڈنگ کے رائٹ سائٹ پہ یہاں پہ بڈیک کلر کے ائر ونٹ مل جاتے ہیں جو کہ راؤنڈ شیپ میں ہے اور اس میں ابھی تک ایک کلکیبل ساونڈ بھی ہے پھر اسی کے ساتھ اگر آپ کو نوڈ ڈاؤن کرے تو فلٹر پری ہٹ کی یہاں پہ چیزیں دی گئی ہیں جیسے یہ اون ہوتا ہے تو اس میں ایک لائٹ بھی گلو کرتی ہے پھر اس کے نیچے والی سائٹ پہ ایک چوک پروائیڈ کی گئی ہیں جو کہ پرانی گلری میں یہ چیزیں مل جاتی ہیں ڈرائیور سائٹ کی کنٹرولز کی بات کیجئے یعنی ڈور کارز کی تو یہاں پہ موسٹلی سوفٹ لیدر کا ہی یوز ہوا ہے اس کی جو سائٹ ونڈو ہے یہ مینولی ہی آپریٹ ہوگی پھر یہاں پہ ایک ونڈو بھی دی گئی ہیں آپ اس کو مینولی اوپن کر سکتے ہیں اور یہ چیزیں جو ہے پرانی گلری میں مل جاتی ہیں تو اس کے یہاں سے ائر کروس کرے گی اب سپیڈو میٹر کی بات کی جائے تو سپیڈو میٹر اس کا بلکل بیسک سا ہے اس کے لیف سائٹ پہ جو ہے فیول کی گیج ملے گی ٹوٹل ون ایٹی سپیڈو میٹر رائٹ سائٹ پہ جو ہے اس کے ٹیمپریچر کی گیج ہے کوئی گیٹ اوپن ہے تو یہاں پہ سائنس شو کرے گی ہینڈ بریک اور بیٹری کے لیٹر یہاں پہ لائٹ کلو کرے گی یہاں پہ پر اس کے ٹوٹل میلیج ہے باقی یہاں پہ کچھ خاص نہیں ہے اس کے پیلرز کی اوپر یہاں پہ گریپ ہینڈلز بھی دیے گئے ہیں مین ڈیشپورٹ جو ہے ہارٹ پلاسٹک کا ہی ہے یہ ڈول ٹون کلر میں ہے پھر ڈیشپورٹ کے سینٹر میں جو ہے راؤنڈ شیپ میں دو ایرونٹ مل جاتے ہیں اس کے سینٹر میں جو ہے ایم پی تری پلیئر سٹورج کمپارٹمنٹ مل جاتی ہے سٹینن کے لیفت سائٹ پہ جو ہے اوڈی اور ای سی ٹی کی جو ہے بٹنز دیئے ہیں اس میں لائٹ گلو کرے گی اس کے منول ای سی کنٹرولز ای سیز کا پراپرلی ور کرتا ہے اس کے لیفت سائٹ پہ جو ہے دیشٹر کلاک ملے گی ساتھ یہاں پہ سگرٹ لائٹر اور ایشٹری مل جاتی ہے ایشٹری اس کی جو ہے پراپرلی میٹل کی بنیوی ہے ٹیشپورٹ کے اوپر ہی یہاں پہ گریپ ہینڈلز ہے گلو باکس ہے گلو باکس کے جو ہے یہ بھی پراپرلی میٹل کا بنا ہوا ہے پھر یہ فائف سپیڈ منول ٹرانسمیشن کے ساتھ ہے ویڈ فور بائی فور فور بائی فور گیر میں جو ہے یہاں پہ ایش ٹو ایش فور اور ال فور یہاں پہ اپشن دیے گئے ہیں اور یہ فائف سپیڈ منول ٹرانسمیشن کے ساتھ ہے تو اس کے فیول ایویش بھی اچھی ہوگی منول ہینڈ بریک مل جاتے ہیں یہاں پہ کوئی آمرس پروائیڈ ان نہیں کیا گیا سیٹس کی بات کی جائے تو اس میں آفٹر مارکت لیدر کو ایٹ کیا ہے اور یہ ڈول ٹون کلر میں بھی ہے اور اس کی کشننگ وغیرہ بھی کافی بیسٹ ہے ریئر ویو میرر کی بات کی جائے تو یہ بالکل نارمل سی ہے سن شیئرز مل جاتے ہیں پر اس میں کوئی ویلیٹی میرر اویلیبل نہیں ہے نہ ہی ڈرائیور سائٹ پہ ہے اور نہ ہی پرسنجر والی سائٹ پہ ملے گی خیر یہ چیزیں اتنے میٹر نہیں کرتے کیکہ پرانے زمانوں کی گھاریاں ہیں اور اگر ہم کنڈیشن وائز دیکھیں تو بہت ہی نیٹ اور کنڈیشن میں ہیں سیٹس اس کے ابھی تک کمفرٹیبل ہے چل رہے ہیں حالانکہ نائنٹی ون کا موڈل ہے باقی اور اور بات کی جائے اس کے ڈیش پورٹ کی تو یہ ڈیزائن ابھی تک ہمیں پروائیٹ کر رہا ہے ٹوینٹی ٹوینٹی فور موڈل میں بھی ریڈ سیٹس کی بات کی جائے تو اس سے پہلے ایک چیز میں آپ لوگ کو دکھانا چاہتا ہوں اس کا ٹیل گیٹ ٹیل گیٹ کو آپ لوگ اوپن کریں گے تو لیفٹ والا لیفٹ سائٹ کی طرف چلے جائے گا رائٹ سائٹ والا لائٹ کی طرف اور اس کے جو ریڈ ڈوڈز ہے اس کے اوپر بھی جو ہیں یہاں پہ سپیکرز پروائیٹ کیے ہیں یہاں پہ گریپ ہینڈلز مل جاتے ہیں سپیکرز وغیرہ بھی بہت سے اعلیٰ کوالیٹی کے ہیں پھر اگر بات کی جائے اس کے لیفٹ والی سائٹ پہ ہاں تو جو ہے گریپ ہینڈلز اس طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں سیرز کی بات کی جائے تو اس کے رائٹ سائٹ پہ بھی دو لوگ بیٹھ سکتے ہیں اور لیفٹ سائٹ پہ بھی دو لوگ ایزیلی بیٹھ سکتے ہیں یعنی اس کے سیکنڈ رو پہ ایزیلی چار لوگ بیٹھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ نوڈ ڈاؤن کرے تو سیونٹی سیریز میں پھر ہوریزونٹل فارم میں بھی سیٹس آتے ہیں پھر اس میں جو ہے ورٹیکل فارم میں دیئے ہیں اور اس کے جو سائٹ وینڈو ہے یہ مینوالی اوپن ہوتی ہے اگر آپ چاہیں تو رائٹ والی کرے لیفٹ والی کرے پھر ریر پسنجر کے لیے رو فلائٹس دی گئی ہیں نارمال سی چیزیں آپ لوگ کو مل جاتی ہے اس کے اے سی کی پرفارمنس بھی اچھی خاصی ہے اس کے جو سیٹس کی کوشننگ وغیرہ ہے وہ بھی بہت زیادہ زبردست ہے تو میرے حساب سے اس طرح کی جو سیٹنگ کپیسٹی ہے یہ اچھی ہے اگر آپ لوگ ہوریزونٹل کی طرف کریں گے تو اس میں پھر جو ہے تھوڑی سی جو ہے لیکس پیس وغیرہ وہ کم ہو جائے گی لیکن ورٹیکل فارم میں یہ بہت زیادہ اچھی بھی ہے یہاں پہ اس لیے چار لوگ بھی بیٹھ سکتے ہیں پھر اس کے جو ٹیل گیٹ ہے اس کو واپس بن کرتے ہیں یعنی رائٹ والی رائٹ کی طرف آ جائے گا لیفٹ والی لیفٹ کی طرف تو یہ جو ہے یہ بھی ایک الیکسی چیز ہے اگر بات کی جائے اس کے انجن کی تو اس کا چیز سکوٹ پیزیٹ جے سیونٹی ہے پھر اس ویرینٹ میں لگا ہوا ہے ٹویٹا کا ان لائن فائف سلینڈر ون پیزیٹ تری پان فائل بیٹر ڈیزل انجن مینوال گیر بوکس کے ساتھ فور بائی فور بھی ہے روڈیوز کرتی ہے ون فورٹین ہارس پاور ساتھ ایک ٹو ترٹی نیوٹین میٹر آف ٹاک یہ کافی پاورفل انجن بھی ہے اگر ہم اس کے لائیں گے تو یہ ایٹ ٹو نین بھی پروائیڈ کر سکتی ہے اگر آپ اس کو رف چلائیں گے تو یہ فائف ٹو سیکس فل ایویش پروائیڈ کرے گے اگر دیکھا جائے تو اس کے پارٹ سوئیر کبھی کوئی ایشو نہیں ہے پارٹ سوئیر ایزلی مارکٹ سے مل جاتے ہیں یہاں پہ سنگل بیٹری مل جاتی ہے پھر بارنٹ کے انر سائیڈ پہ کوئی انسولیشن کا یوز نہیں ہوا لیکن اس کا جو بارنٹ ہے یہ کافی ہیوی ہے کیونکہ جو سیونٹی سیریز ہے یہ پورے رگڈ باری ہے تو یہ جو ہے نا رف ان ٹف چیزوں کے لئے بنی ہوئی ہے اور یہ انجن کافی زیادہ پاورفل انجن بھی ہے پارٹ سوئیرہ کبھی کوئی ایشو نہیں ہے پارٹس ایزلی مارکٹ سے مل جاتے ہیں اور یہ فیلڈ ایوریس کے لحاظ سے بھی ٹیک ہے اچھا تو یہ اوپرس کیسے لگی آپ لوگوں کو یہ ٹویٹا لینڈ کروز ان نائنٹین نائنٹی ون موڈر جس کو ہم آرکی آر بھی کہتے ہیں اگر دیکھا جائے تو مارکٹ میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو ان گارڈین کو بہت زیادہ پسند بھی کرتے ہیں ہر سب کے اپنے ہی اوپینین ہیں باقی کیسے لگی آپ لوگوں کو یہ گارڈی کومنٹ سیکشن میں اپنے رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو میری ریویوز پسند آتی ہے تو میری وڈیوز کو لائک کر دے کومنٹ کر دے دوستو کے ساتھ شیئر بھی کر لے اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں سو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں پھر اگلے ریویو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اسلام علیکم اللہ حافظ